چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہوں تحریک انصاف کا مطالبہ بیرسر گوھر کہتے ہیں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے شفاف تحقیقات ممکن نہیں فارم پینٹالیس کے مطابق ہی فارم سنتالیس مرتب کر کے نتائز دیے جائیں کہا مخصوص نشستوں کے لیے ای سی پی میں درخواست دیں گے امید ہے مخصوص نشستیں دی جائیں گی راہنما پی ٹی آئی نے سابق کمیشنر لیاکہ چٹھا اور ان کی فیملی کے تحفظ کا بھی مطالبہ کر دیا ہم پرسو الیکشن کمیشن میں ریزر سیٹ کے لکیشن کے لیے درخواست دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انشاءاللہ ریزر سیٹیں دے جو فارم فوٹی پائے پہ پریزائیڈنگ افسران نے بنایا ہے اسی کی مطابق آپ فارم فوٹی سیون وضع کر کے ریزرٹ اکلیئر کریں موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کے سائے تلے یہ ازادانہ طریقے سے نہیں ہو سکتا چیف الیکشن کمیشنر چونکہ متنازعہ ہو چکے وہ فری فیر انٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے لہٰذا آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاب چیف الیکشن کمیشنر سے بازابطہ طور پر استفاقہ مطالبہ کر دی ہے وہ ادارہ جو آئینی ذمہ داری نبانے میں ناکام رہا ہے اس کے سربراہ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مزید ایک دن بھی اس عہدے پہ قائم رہ سکے جو کمیشنر راولپنڈی نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے مطابق ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو اور اس کے بچوں کی زندگی کو تحفظ دی جائے تاکہ وہ کسی بھی انکواری میں فریلی پارٹیسپیٹ کر سکے دوسرے جانے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ مزید بتیس ارکان کی سننی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت پارٹی سرٹیفیکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے اب تک بیاسی آزاد ارکان سننی اتحاد کاؤنسل کے سرٹیفیکیٹ جمع کرا چکے ہیں سائب زادہ حامید رزا کے مطابق مزید نو منتخب ایمین ایس کے بیان حلفی بھی جمع کروا دیں گے آزاد صوبائی ارکان کے بیان حلفی بھی جل جمع کرا دیے جائیں گے مخصوص نشستوں کے لئے ترجیحی فیرس بھی جل جمع کرا دی جائے گی